آج کل کی بھاگ دوڑ والی جنگی میں ہم بہت زیادہ ویوست رہتے ہیں اسی ویوستہ کے قارن ہم کئی بار اچھی طرح سے سبجی بھی نہیں بنا پاتے تو اسی لیے میں آج آپ کے لیے ہوتر سٹائل میں چوپڑ مسالہ بنانے جا رہا ہوں جس سے آپ کئی طرح کی سبجییں بنا پائیں گے اور وہ بھی جلدی سے ہم اس کو زیادہ نہیں بنائیں گے کم سے کم ایک ہفتہ تک ہمارا یہ چوپ مسالہ چل جائے گا آئیے ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں نمشکار جائماتہ دی رادے رادے جی سسریہ کار ویشنو کچن میں آپ سب کا سواقت ہے آج ہم آپ کے لیے گھر میں یوز کرنے کے لیے چوپڑ مسالہ ہوتلز ٹائم میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کے لیے میں نے چار سو گرام پیاج چھیل کر اس کا ویٹ کر لیا میں نے چار سو گرام ہم نے پیاج لیے ہیں اور اسی ریشو میں ہم نے چھ سو گرام کے قریب ٹوماٹر لیے ہیں اچھی طرح سے دھو کر اور اس کو نیچے سے جو اس کی آکھ ہوتی ہے اس طرف سے کٹ لیا ہے یہ جو آکھ والا پاٹ ہوتا ہے ٹوماٹر کا یہ کڑواپن دیتا ہے اس لیے اس کو بھی نکال دینا ہے اور آپ نے یہ پیاج والا جو وائٹ والا بھاگ ہوتا ہے اندر کی اور اس کو بھی نکال دینا ہے ہم اس کو چھوپ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کیسے اس کو چھوپ کرنا ہے موسیقی موسیقی ہم نے اپنے پیاج کو اچھی طرح سے بھریک چھوپ کر لیا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ میں نے اس کا جو وائٹ پارٹ ہے اس کو الگ سے اچھی طرح سے نکال دیا تھا وہ میں نے پیاج کے بیچ میں نہیں ڈالا اور نہ ہی آپ نے ڈالنا ہے اس سے جو ہمارا چھوپ مسالہ ہے اس میں کڑواپن آ جاتا ہے آپ پیاج دیکھو گے کہ میں نے اس طرح سے بھریک 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 بلکل اچھی طرح سے پیاج کٹ لیا ہے آئیے اب ہمیں آپ کو ٹماتر کو کیسے چھوپ کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جیسے کی یہ ٹماتر ہم نے لیا ہوا ہے اسی کو بھی ہم نے اسی طرح سے ہی بھریک بھریک چھوپ کرنا ہے نہ زیادہ یہ موٹا ہو اور نہ ہی زیادہ پتلا ہونا چاہیے اس کا چھلکا تھوڑا سا کافی موٹا ہے اسی لیے ہم اس کو دوسری طرف سے کٹیں گے تو بڑی آسانی سے یہ کر جائے گا ٹماتر کا چھلکا کافی سکت ہوتا ہے میرے چاکو کی ابھی دھار تھوڑی سی کم ہے تو سمیں سمیں پر اس کو دھار لگاتے ہیں ہم اسی طریقے سے ہی آپ نے سبھی ٹماتر کو بھریک بھریک چھوپ کر دینا ہے آئیے ہم باقی کے ٹماتر ہیں جو آپ کو چھوپ کر کے پھر ملتے ہیں آگے کی پریپریشن کی تیاری کریں گے ہم نے ٹماتر کو اچھی طرح سے چھوپ کر دیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں آئیے اب ہم چھوپ مسالہ کی شروعات کرتے ہیں آئیے ہم مسالے کی تیاری کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے برتن گینس پر رکھ دیا ہے دوستوں ہماری پیاج ہے جو وہ چار سو گرام ہے اور ٹماتر ہے چھے سو گرام یعنی کہ چار اور چھے کی ان پاس سے ہم چھوپ مسالہ بناتے ہیں اور چار سو گرام پیاج کے لیے ہمیں اس میں کم سے کم ساڑھے تین سو یا چار سو گرام ہی گھی ڈالنا پڑتا ہے ہم اس میں کنولا ایل ڈیوز کر رہے ہیں ہم اس میں تین سو گرام کے قریب اوئل ڈالا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت زیادہ اوئل ڈال دیا ہے نہیں دوستوں اس میں ہم بعد میں جو اس سے تیل کو نکال لیں گے تیل جو مسالے میں ہوتا ہے ہوتل لائن میں تو زیادہ ہی ڈالتے ہیں کیونکہ تیل ہی یہ پریجرویٹیو کاٹ کام دیتا ہے اسی لیے تیل زیادہ ہی رکھا جاتا ہے اور ہم اس میں روگن کے طور پر ہم اس میں سے تیل نکال لیں گے بعد میں تیل ہمارا تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو اس میں ہم دو تین تیج پتے اس میں ملا دیں گے توڑ کر دوستو جب بھی ہم کھڑے مسالے ڈالتے ہیں تو آپ زیادہ تیل میں مٹ ڈالا کیجئے جب تیل ہم ڈالتے ہیں کڑائی میں اسی وقت ہی اس میں کھڑے مسالے ڈال دینے چاہیے چھوٹا سا پیس ہے جو وہ دالچینی کا کیونکہ گرمی زیادہ ہے دالچینی گرم ہوتی ہے چار سے پانچ ہم اس میں لونگ ڈالیں گے جیسے ہی آپ تھوڑے سے گرم تیل میں کھڑے مسالے ڈالتے ہو تو اسی تیل میں سے یہ اپنا جو ان کا کھڑے مسالوں کا اپنا تیل ہوتا ہے وہ تیل میں مکس ہو جاتا ہے اور اس کی بہت ہی بڑیہ خوشبو آنے لگ جاتی ہے ہمارا تھوڑا سا تیل گرم ہو چکا ہے اور مسالے جو ہم نے کھڑے ڈالے ہیں وہ تھوڑے سے گوجھ رہے ہیں کیونکہ مسالے کو ہم نے بہت زیادہ دیر تک پکانا ہے اس لئے ہم ساتھ کی ساتھ ہی اس میں پیاج ڈال دیتے ہیں میں نے سارے پیاج ڈال دیئے ہیں اور پیاج کو ہم نے اچھی طرح سے کھلاتے رہنا ہے دوستو جدی آپ کھلانا بند کر دوگے تو یہ ایک دم سے پیاج ہے جو وہ جل جاتا ہے اور جیسے ہی پیاج جلانے تو ہمارا چو مسالہ جو وہ کڑوا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ہم پیاج کو اچھی طرح سے بھونتے جائیں گے پیاج ہمارا بھون رہا ہے دوستو چو مسالے کی پہلی ٹرک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ چو مسالہ جب بھی آپ پیاج بھونتے ہو تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیاج بھونتے وقت تو اسی سمیں ہی اس میں نمک ڈال دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیاج ہے جو اپنا نیچرل جو اس میں پانی کا کونٹنٹ ہوتا ہے وہ رلیز کر دیتا ہے اور پیاج میشی میشی سی بن جاتے ہیں اسی لئے آپ کو جب بھی آپ چو مسالہ یا کوئی تڑکہ لگاتے ہو تو آپ اس میں بجھتے وقت اسی سمیں نمک نہ ملایا کی گئے نمک ہمیشہ آپ کو بعد میں ہی ملانا چاہیے اس سے ایک تو آپ کا نمک کی مقدار ہے جو بہت کم پڑے گی جدی آپ بعد میں ڈالوں گے سبجی میں جیسے ہی ہم سبجی بن جاتی ہے تو بعد میں آپ نمک ڈالتے ہو ہاں تھوڑا سا ڈال دیجئے آدھا پہلے ڈال دیجئے تو پیاج کے سلسلے میں آپ کو ٹماتل ڈالنے کے بعد ہی نمک ڈالنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیاج ہے جو وہ سوگی سے نہیں بنتے کھڑے کھڑے رہتے ہیں چوب میں تھوڑا سا چوب کا کرنچی پن ہوتا ہے پیاج کو ہم نے اچھی طرح سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ کہیں سے بھی کالا پن نہ پڑے ہم نے اس میں اور گرم مسالہ وغیرہ یا کچھ اور نہیں ڈالنے یہ اسے ڈالنے سے یہ چوب مسالہ جو وہ بلیک شیب میں آ جاتا ہے کالا پن دکھانے لگ جاتا ہے اس لئے چوب مسالے میں کم ہی کھڑے مسالے ڈالے جاتے ہیں ایک تو اس کو سٹین نہیں کیا جاتا تو کئی بار کھڑا مسالہ جو موں میں آتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا اس لئے چوب مسالے میں کم کھڑے مسالے ڈالے جاتے ہیں بعد میں جب یہ تیار ہو جاتا ہے تو ہم اس میں سے جو بھی ہمارے کھڑے مسالے ہوگے اس کو نکال دیں گے کیونکہ انہوں نے اپنا فلیور ہے جو وہ مسالے میں دے ہی دیں گے اس لئے یہ تیج پتہ یا دالچینی لوم وغیرہ جو بھی ہمیں دیکھے گا وہ ہم بعد میں نکال دیں گے اسی طرح سے آپ دیرے دیرے چلاتے جائیے رکنا نہیں آپ نے جیسے ہی رکو گے تو بیچ میں یہ پیاز زیادہ بھن جائے گا اور باقی ہے جو اچھی طرح بھنے گا نہیں دوستو اس میں میں آپ کو ایک ٹک اور بتاتا ہوں کہ کئی بار ہم کچھ چیزیں فرائی کرتے ہیں جیسے گھی میں ہم فرائی کرتے ہیں آلو ہوا جا پیاز ہوا دوستو ہمیں ایک دم سے گھی میں یہ سبھی چیزیں نہیں ڈالنی چاہئے اس سے کیا ہوتا ہے کہ کئی بار گھی میں جھاگ ہے جو وہ بہت زیادہ آ جاتی ہے اور کڑائی سے باہر تیل آ جاتا ہے اسی لئے گھی میں جب بھی آپ کچھ نہ کچھ فرائی کرتے ہو تو دھیرے دھیرے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے تاکہ گھی ہے جو مارا تیل ہے وہ کڑائی سے باہر نہ آئے آپ دیکھ پا رہے ہو کہ پیاز فل جھاگ دے رہا ہے اس لئے دے رہا ہے کہ اس میں پانی کی مقدار ہے جو وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو دیرے دیرے جیسے یہ بجھنے کی سٹیج پر آئے گا تو اس کی جھاگ ہے جو کم ہو جائے گی آپ نے لگا تر اس کو چلاتے رہنا ہے اور کناریوں کو ساف کرتے رہنا ہے کہ کہیں کناری پر کوئی پیاز نہ لگا ہو یہ بس ایک آدھ منٹ میں ہی یہ جھاگ ختم ہو جائے گی پیاز کو بھونتے تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں ابھی میں نے گینس کی فلیم اس کو کم کیا ہے ہمارے دوستو پیاز آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ اچھی طرح سے براون ہو چکے ہیں اب اسی سٹیج پر ہم اس میں ٹماٹر مکس کریں گے ہم نے پیاز کو جیادہ براون نہیں کرنا ہے دوستو جیادہ براون کر دوگے تو اس میں اس کا کڑوا پناہ نہیں لگ جاتا ہے ہم نے ٹماٹر کو اچھی طرح پیاز میں مکس کر دیا ہے اب اسی سٹیج پر ہم اس میں ایک چمج کے قریب نمک ڈالیں گے ہم سیدہ نمک کھاتے ہیں اس لئے سیدہ نمک ڈال رہے ہیں آپ جیسا بھی نمک کھاتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا ون فورت چمج سے بھی کم ہم اس میں حلدی کم لائیں گے حلدی جیادہ نہیں ڈالتی کیونکہ چوہ مسالہ جو ہم اس کو جیادہ تر رنگت کے شیم میں اس کا روگرمی نکالیں گے اس لئے حلدی کی مقدار آپ نے بلکل ہی کم ڈال لی ہے ون فورت چمج سے بھی کم جب تھوڑا سا ٹماٹر گل جائے اور مسالہ ہمارا تیار ہونے کے گھار پر ہوگا تب اس میں ہم کشمیری لال میں اس کا استعمال کریں گے آئیے اس کو اچھی طرح سے بھونتے ہیں ہم آپ کو بیچ مچ میں دکھا رہے ہیں کیونکہ ہماری ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو پھر کمنٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ لمبی ویڈیو بناتے ہیں اس لئے ہم اس کو بھونتے ہوئے بیچ مچ میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک ٹک اور دوستو کی مسالہ میں آپ نے پانی کا بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے ٹماٹر میں خود اپنا پانی ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جو مسالہ اچھی طرح سے اسی میں ہی بن جاتا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوگی ہم نے نمک ٹماٹر میں ڈالا تو اس نے اپنا پانی ریلیز کرنا شروع کر دیا ہے اسی سے ہی ٹماٹر اور روپیاج اتھی طرح سے بھون جائیں گے اور گل جائیں گے ہمیں اکسٹا پانی کی ضرور نہیں پڑیں گے اس ٹیج پہ آپ اس کی گیس کی فلیم ہے جو کم کر اس کو ڈککل لگا کر بھی آپ پکا سکتے ہیں جدی آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو جدی آپ کے پاس ٹائم نہیں زیادہ تو آپ اس کو ہلاتے ہوئے اچھی طرح سے ہلاتے ہوئے کہ کہیں سے ہمارا چوب مسالہ نیچے نہ لگے سائیڈیں آپ خرچتے ہوئے اچھی طرح سے تو اس کو بھونتے جائیے آپ دیکھ پا رہے ہو کہ ہمارا مسالہ چوب مسالہ ہے جو وہ اچھی طرح سے بوجھ رہا ہے پر ابھی اس میں دے رہی ہے دوستو تو یہ چار سے پانچ منٹ اور لے گا کیونکہ ابھی ٹماتر کچھ جو بیچ میں ہے وہ گلے نہیں ہیں آپ دیکھو کہ کڑائی ہمارے کڑائی کا جو تلہ ہے وہ بالکل بھی کسی بھی قسم سے چپکا نہیں ہوا ہوا ہے تو اسی طریقے سے آپ اس کو اچھی طرح سے ہلاتے ہلاتے مسالے کو بھونیں گے تو یہ اچھی طرح سے بھوٹ جاتے ہیں اور پیاج اور ٹماتریں وہ سبھی ایک سمان بھونتے ہیں مسالے نے ویسے تیل ہمارا جو الگ کرنا شروع کر دیا ہے آئیے ابھی دو چار منٹ ہم اور اس کی بیٹ کرتے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہو کہ ہمارا چو مسالے نے گی اچھی طرح سے چھوڑ دیا ہے پر ابھی بھی اس میں تھوڑی سی جاگو گہرہ آرہی ہے اس کا مطلب کہ اس میں ابھی مسچر پانی کا ہے تماتر کا جو پانی تھا اس میں ابھی تھوڑا سا ہے تو ابھی دو چار منٹ ہم اس کو اور بنیں گے اسی وقت ہم اس میں کشمیری لال مرچ ملاتے ہیں وہ میں نے ایک چمج کے قریب کشمیری لال مرچ لئی ہے اس کو ملا دینے سے کافی اچھی رنگت آئے گی مسالہ ہمارا بالکل ریڈش ریڈش ہو جائے گا جو آپ دیکھتے ہو ہوتلوں میں اوپر سے روگن ڈالا ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے دوستو آپ دیکھو گے کہ یہ گی جو ہے وہ سیپریٹ ہو جاتا ہے تو وہ ہی روگن ہوتا ہے تو اس کو ہم اوپر سے جو بھی ہمارا روگن ہوگا ہم اس کو نکال لیں گے یہ گی ویسک نہیں جاتا ہے دوستو آپ نے اوپر سے ڈال کر نہیں کھانا ہے جیسے کی ہوتلوں میں ڈال کر دیتے ہیں اس میں آپ سبجی بنا سکتے ہو تھوڑا تھوڑا آدھا جیسے آپ نے گھی لیا اور آدھا جی روگن ڈال لیں گے تو سبجی کی رنگت بھی بڑی آئے گی گیس کی فلیم ہم نے بلکل سلو کر رکھی ہے آئیے ابھی دو چار منٹ اس کو ہم بہر اچھی طرح سے بھونتے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہمارا چوب مسالہ بلکل بھون کر تیار ہو چکا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو بلکل بند کر دیتے ہیں مسالے نے تیل بلکل اچھی طرح سے ریلیز کر دیا ہے آپ دیکھو کہ جیسے ہی میں مسالے کو ایک طرف سے اکٹھا کرتا ہوں تو یہ سارا کا سارا گھی یہ اوپر آ جاتا ہے اسی کو ہم روگن کہتے ہیں دوستوں جیسے ہی ہم مسالہ نکالیں گے کسی برتن میں تو اس کا اوپر اوپر سے جیسے یہ ایک کھڑا سا بنا کر اسی میں تیل سارا آ جائے گا اور اسی میں سے ہم دھیرے سے ایسے کر کے نکال لیں گے جیسے ہی مسالہ تیل میں ڈوبا ہوگا تو اس کی لائف ہے جو وہ بڑھ جاتی ہے پر ہم نے تو تھوڑا سا مسالہ تین چار دن کے لیے ہی بنایا ہے تاکہ جب کبھی بھی ہمیں جلدی ہو تو جھٹ سے یہ مسالہ نکالیں اپنا تھوڑا سا گھی ڈالا جو بھی مسالے ہم نے اس میں ڈالنے ہیں رائی جیرہ جو بھی تو وہ ڈال کر تھوڑا سا چوب مسالہ ڈال دیتے ہیں تو آپ کی سبجی جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے ہوتلوں میں اسی طریقے سے یہ مسالے بنا کر رکھے ہوتے ہیں تو میں آپ کو اور بھی کئی طرح کی گریوی اپنے چیلنگ پر دکھا ہوں گا جیسے چوب گریوی تو میں نے بنائی دیا چوب مسالہ جسے گریوی بولتے ہیں چوب مسالہ بھی بولتے ہیں اسی طریقے سے کریم گریوی ہے ہمارا وائٹ گریوی ہے جو ملٹی پرپس گریوی ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بناوں گا اور اپنے چینل پر آپ کو دکھاؤں گا اور سکھاؤں گا تو آپ سے بینتی ہے کہ میرا وشنو کیچنگ نام سے یہ یوٹیوب چینل ہے آپ اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ہے جو ہم نے دوستو چوب مسالے کو ایک ڈبے میں نکال لی ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ اس سے اوپر کا ہم نے کافی تیل ہے جو الگ نکال لیا ہے بہت ہی اچھا یہ بنا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے کور کر فریج میں ایک ہفتہ سے لے کے دس پندرہ دن تک آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہو پر گرمی پڑ رہی ہے دھیان رکھنا ہے کہ زیادہ دن اس کو باہر آپ نے نہیں رکھنا ہے آپ کو جتنا چاہیے سپوز آپ نے ایک ٹائم کی سبجی بنا رہے ہوتا ہوں یہ ایک چمج ڈیٹھ چمج کے قریب کافی ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ ایک کلو ٹماٹر اور پیاز کو ہم نے جو بری کاٹ کے چوب مسالہ بنایا ہے تو پیار یہ دیکھئے کتنا ہوا ہے تو اسی طرح کی اور اسپیز پانے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل وشنو کچن سے جڑتے رہیے اور اس کو سبسکرائب کریے شیئر کریے وی لائک کریے اسی کے ساتھ ہی ہمارا فیس بک پیج بھی ہے وہ بھی وشنو کچن کے نام سے ہے آپ اسے بھی لائک شیئر وی سبسکرائب ضرور کرنا جی جیرم